بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین إلى قیام یوم الدین علماء اہل سنت زیادہ دفاع ان لوگوں کا کرتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا ہوں علماء اہل سنت کی مثال ایسی ہے جیسے پاکستان میں خصوصا دیوبندی اور اہل حدیث علماء کی کہ وہ پاکستان کو تو کافرستان سمجھتے تھے قائد آزم کو کافر آزم سمجھتے ہیں لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے بلکل اسی طرح سے علماء اہل سنت اپنے بزرگوں کی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرفدار ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں اہل بیت علیہ وسلم کے طرفدار ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں سوائے چند لوگوں کے چند لوگوں کے جو واقعاً اہل سنت میں سے ایسے ہیں جو اہل بیت کا دفع کرتے ہیں وہ چند لوگ ہیں لیکن اکثریت اہل بیت کا دفع نہیں کرتے اور اہل بیت کا دفع کرنا تو سیکنڈری مسئلہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفع نہیں کرتے مثال کے طور پر وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر و حضیان و بکواز کی نسبت دی اور آخر وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دی وہ اس کا دفع زیادہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا دفع نہیں کرتے صحیح مسئلہ میں ایک پورا باب ہے اور اس سے ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ علماء اہل سنت ماویہ کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربان کر دیتے ہیں ان کی توہین کرتے ہیں صرف ماویہ کو بچانے کے لیے اور واقعا یہ ایک فرق شیعہ اور سنی میں کہ ہم رسول و آل رسول کے مقابلے میں جو آتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے چہرے کو آیاں کرنا چاہتے ہیں لیکن علماء اہل سنت رسول اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو آتا ہے اس کو بچانے کے لیے حتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قربان کر دیتے ہیں لہذا صحیح بخاری کا ایک اہم ترین موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت دیئے ماذا اللہ کہ وہ گالیاں دیتے تھے لوگوں پر ظلم کرتے تھے مارتے تھے پیٹتے تھے اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے ماویہ کو بچانے کے لیے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے المنجد تاکہ جو اصل لفظ استعمال ہو رہا ہے جس کے اوپر ہمارا فوکس ہوگا تو وہ آپ کو کلیر کر دیں دنیا جانتی ہے کہ سب کے معنی ہوتے ہیں گالی دینا اور وہ بھی زیادہ گالیاں دینا اور شتم کے معنی بھی ہیں گالی دینا یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں اور ان دونوں الفاظ کی نزبت دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح بخاری میں اور وجہ کیا ہے کہ معابیہ کو بچانا ہے تو آپ کے سامنے ہے المنجد اور صفحہ نمبر ہے 354 اور ہم نے وہاں پر واضح کر دیا ہے سببہو تو کیا ہے سخت گالی دینا اور سببہو بہت گالی دینا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے شتمہو کے بھی معنی یہی ہے گالی دینا جو 414 صفحے پہ ہے صحیح مسلم آپ کے سامنے ہے اور جل نمبر ہے 6 اور ترجمہ ہے علامہ وحید الزمان صاحب کا اور باب آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں یعنی فیرس آپ کے سامنے ہے نیکی اور سلوک اور عدب کے مسائل یعنی چپٹر ہے اخلاقیات کا اور اس میں ریٹ سے ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے جس پر آپ نے لانت کی اور وہ لانت کے لائق سے نہ تھا تو اس پر رحمت ہوگی آپ باب یہ دیکھیں کہ ماذا اللہ ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر لانت بھیج دی اور وہ لانت کے لائق نہیں تھا یہاں سے ڈیفنس کیا جا رہا ہے معاویہ کا وہ کیسے وہ آپ کو آ جائے گا سمجھ میں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ چپٹر اگر کوئی ایک نون مسلم پڑے تو کہہ گا تمہارا نبی کسی پر لانت بھیجتا تھا اور وہ لانت کے اہل نہیں ہوتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ واضح فرق شیعہ اور سنی میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معصوم مانتے ہیں اہل سنت اصحاب کے بارے میں شور مچاتے ہیں جی وہ محفوظ آنیل خطا تھے وہ مجبور ہیں ان کو بچانے کے لیے تو کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا رسول اللہ کا بھی دفاع ہو جائے ان کو بچانے کے لیے رسول اللہ کے فضائل پڑھتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل پڑھ کے کہتے ہیں جو ان کی بزم میں بیٹھا وہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو پارا پارا کر دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو کتاب لکھی گئی انڈیا میں رنگیلہ رسول وہ تمام کتاب لکھی گئی ہے مسادر اہل سنت سے اور جو چھاپنے والے کو مارا گیا اس کے بجائے عوام کھڑی ہوتی اور سوال کرتی کہ بابا اس کتاب کے مسادر تو آپ کی سنی کتب سے ہیں تو کسی ہندو نے اگر اس کو جمع کر دیا وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کو مارا جائے یا علماء اہل سنت جو اس کا ترجمہ کر رہے ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ سختی کی جائے اب یہاں پر آپ دیکھیں باب کا نام دیکھیں جس سے توہین رسالت بیان ہو رہی ہے اور واقعا جتنی گستاخی اور جتنی جسارت اور جتنی توہین کتب اہل سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے اتنی کسی کی دین اور ادیان میں نہیں ہے باب یہ باب کا نام ہی دیکھ لیں من لعنہن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ تو ان سے نکلتا ہی نہیں ہے وسلم او سببہو یعنی یہ باب ہے اب آپ دیکھیں ترجمہ میں انہوں نے خیانت کی ہے کیوں کہ ان ملاؤں کو ڈر ہے کہ ان کی پبلک بھی اگر جانے گی تو ان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی کیونکہ پبلک میں ایک شرافت ہے اور اہل بیت اور پھر خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کا جو احترام ہے وہ شیعوں کی وجہ سے کیونکہ ہم نے اتنا احترام بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اہل سنت بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ رسول کا احترام کریں باب کیا ہے جس پر آپ نے لانت کی اور وہ لانت کے لائقنات تھا تو اس پر رحمت ہوگی دیکھیں یہ انہوں نے صرف لانت کا ذکر کیا ہے اب آپ آجائیں اصل عربی میں باب من لعنہن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماذا اللہ ماذا اللہ کسی پر لانت بھیجی اور اسے گالی دی اور اس کے لئے بدعا کی اور وہ لانت کا اور گالی کا اور بدعا کا حق دار نہیں تھا تو یہ لانت اور گالی اور بدعا اس کے لئے زکاة ہوگی اس کے یعنی گناہوں کی بخشش کا سبب ہوگی اور عجر ہوگی اور رحمت ہوگی یہ باب چیخ چیخ کے توہین رسالت کو بیان کر رہا ہے اور عقیدہ اہل سنت کو بیان کر رہا ہے کہ جو ان کا نبوت کے بارے میں ہے کہ ایک نبی جو ہے ماذا اللہ ماذا اللہ لانت بھیجے گا بغیر وجہ کے کسی آدمی پر یعنی ایک بچار اسی دے ساتھ آدمی پر ماذا اللہ لانت بھیج دے گا بدعا کر دے گا گالی بھی دے دے گا اور پھر کہا جائے کہ نہیں یہ جو بدعا دے گا گالی دے گا لانت بھیجے گا یہ اس کے لئے عجر بن جائے گی بابا آپ توہین کر رہے ہیں رسول کی بلا وجہ ایک انسان عام انسان بھی کسی کو نہ بدعا دیتا ہے نہ گالی دیتا ہے تو آپ کیوں توہین کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں میں بتا چکے ہیں کتب اہل سنت توہین رسالت سے بھری ہوئی ہے اب یہاں پر جو پہلی روایت ہے اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں حرف بحرف اور اسی پر گیم چل رہا ہے باقی ساری روایات کا اور آخر میں وہ ماویہ کی روایت آئے گی جس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیوں سب کچھ کے احتمام کیا گیا ہے تو پتا چلے گئے ہیں ماویہ کو بچانے کے لئے کیا ہے حدیث نمبر ہے 6614 ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے معلوم نہیں ان سے کیا باتیں کی آپ کو غصہ آیا اب دیکھیں آخر میں واضح ہو جائے گا کہ یہ تھے تو مسلمان یعنی اس کا مطلب صحابہ تھے اور صحابہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے غصہ آیا آپ نے ان دونوں پر لانت کی اس کا مطلب ہے صحابہ پر لانت کی اور برا کہا یعنی صحابہ کو برا کہا اب یہاں پر دیکھیں برا کہا یہ انہوں نے غلط ترجمہ کیا ہے صرف اپنی عوام سے چھپانے کے لئے اصل جملہ کیا ہے وَسَبَّهُمَا یعنی ان دونوں کو گالیاں دیں جب وہ باہر نکلے تو میں نے عرص کیا یا رسول اللہ ان دونوں کو کچھ فائدہ نہ ہوگا یعنی آپ کا صحابی اور مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے تو ان کو لانت بھیج دی آپ نے فرمایا کیوں میں نے عرص کیا اس وجہ سے کہ آپ نے ان پر لانت کی اور ان کو برا کہا آپ نے فرمایا میں نے جو شرط کی ہے اپنے پردوردگار سے میں نے عرص کیا اے میرے مالک میں آدمی ہوں تو جس مسلمان پر میں لانت کروں یا اس کو برا کہوں اس کو پاک کر اور سباب دے یہ ہے مکمل ترجمہ اس روایت کا اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک روایت تو ہو گئی ہے پھر اس کے بعد ہے اور یہاں پر بھی کہا کہ یہ روایت ایک اور سنت کے ساتھ بیان ہوئی ہے اور یہاں پر وہی تینوں الفاظ ہیں فَصَبَّهُمَا وَلْعَنَهُمَا وَأَخْرَجَهُمَا یہاں پر ایک چیز کا اور اضافہ کر دیا ہے کہ پھر ان کو نکال بھی دیا کہ نکل جاؤ اب یہ کون لوگ ہیں اصحاب ہیں کیا کیا تھا انہوں نے تو اگر اس روایت کو مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی برے افراد تھے اور یہ ان اصحاب میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کی زندگی میں آ چکے تھے اگر اس روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے اب آپ کے سامنے ہے جو نیلے سے ہم نے آئی لائٹ کی ہے وہ ہے سکس سکس ون سکس اور یہاں پر کیا ہے سببتہو وَلْعَنْتَهُ وَجَلَتْتُهُمْ یعنی اگر میں کسی کو گالی دوں اور لانت بھیجوں اور ماروں تو یہاں پر کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول کو ایسا بنا دیا ہے کہ جب دل چاہا کسی کو گالی دے دی کسی پر لانت بھیج دی اور کوڑا بھی مار دیا پھر اس کے بعد ہے سترہ اٹھارہ یعنی انہی روایتوں کی تائید ہو رہی ہے یہ مختلف اسناس سے بیان ہو رہی ہے یعنی کہا جائے کہ اس پر اجماع اہل سنت ہو گیا ہے ماذا اللہ ماذا اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بلا وجہ لوگوں کو مارتے تھے یعنی لانت بھیجتے تھے گالیاں دیتے تھے اور پھر ایک اضافہ کر دیا جلتہو اور کسی کو کوڑا بھی مار دیتے تھے ماذا اللہ پھر دیکھیں آپ سکس سکس ون نائن میں آغیتہو شتمتہو لعنتہو جلتہو یہاں پہ یہاں پہ ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا یعنی اگر میں کسی کو عزیت دوں گالی دوں لانت بھیجوں اور ترجمہ کیا کر رہے ہیں تو جس مومن کو عیزہ دوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت دے رہے ہیں کہ وہ بلا وجہ لوگوں کو عیزہ دیتے تھے ہم مانتے ہیں کہ ورحمت اللہ عالمین تھے اہل سنت کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ عیزہ دیتے تھے یہ کہاں پہ رہے ہیں صحیح مسلم میں گالی دوں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ گالی کا ترجمہ کیا ہے آزائی تو ہوں و شتم تو ہوں وہاں پہ سب ہے سببت تو ہوں اور یہاں پہ شتم تو ہوں ہے یعنی دونوں جو الفاظ ہیں گالی کے لئے عربی میں استعمال ہوتے ہیں سب اس کی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے اور شتم کی نسبت بھی ہے اور یہاں پہ اس نے کمال کیا مترجم نے کہ سب کے لئے تو استعمال کیا برا کہنا لیکن شتم کے لئے واضح ترجمہ کیا ہے اور ریٹ سے ہم نے ہائلائٹ کر کے ایرو بھی بنا دیا ہے یا یہ کہ گالی دوں عذیت دوں گالی دوں لانت بھیجوں یا پھر کانت بھیجوں یا پھر ماروں تو کیا ترجمہ پھر بیان کر رہتے ہیں میں آدمی ہوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے میں انسان ہوں بالکل آم انسان تو جس مومن کو عذیت دوں گالی دوں یا لانت کروں یا ماروں ماروں نہیں ہے بلکہ کوڑا ماروں تو اس کے لئے رحمت کر اور پاکی اور نزدیکی اپنے ساتھ قیامت کے دین یعنی اسے قرب عطا فرما اب اس کے بعد لگاتار یہ روایات نقل ہو رہی ہیں یعنی وہ چودہ تو پھر یہ پندرہ سولہ یعنی چودہ کو ایک مانا جائے تو پھر دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ پندرہ روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چودہ روایات جھوٹ بول کے اصل میں پندروی روایات کے ذریعے سے اس کو بچایا گیا ہے معاویہ کو اب آپ کے سامنے سکس سکس ڈبل ٹو روایت ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں صفحہ نمبر دو سو سترہ پر تو یہاں پر آگیا ہے اللہم اِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ کہ یا اللہ محمد ایک بشر ہے یغضبو کما یغضب البشر اسے غصہ آتا ہے جیسے کہ ہم لوگوں غصہ آتا ہے ماذا اللہ ماذا اللہ اور پھر اس کے بعد یہی ہے فَأَيُّمَا مُؤْمِنِنْ اَعْضَيْتُهُ اگر کسی مؤمن کو میں عذیت دوں وَسَبَبْتُهُ اور کسرس سے گالیاں دوں وَجَلَتُهُ اور قُوْرَ مَاروں ماذا اللہ ماذا اللہ پھر اس کے بعد جو ٹو تھری روایت ہے یعنی سکس سکس ٹو تھری تو وہاں پر بھی سببتو آیا ہے پھر سکس سکس ٹو فور میں فَأَيُّمَا مُؤْمِنِنْ سَبَبْتُهُ وَجَلَتُهُ تو پھر یہاں پر دوبارہ وہی آیا ہے کہ میں کسی کو قورہ ماروں یا کسی کو گالی دوں اچھا کس کو دوں تو وہاں پر تو عبد عبد آیا ہے اب یہاں پر ٹو 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 فائیو میں جو ہے بہت واضح ہے اَيِّيَ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور جگہ بھی مسلمین ہے تو یہاں پر بھی بالکل کلیر ہے اب آپ کے سامنے روایت ہے سکس سکس ٹو سیوین یہاں پر یہ ہے کہ یتیم بچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو جب وہ پاس آئی تو اس لڑکی کو دیکھا تو فرمایا کہ خدا کرے تیری عمر بڑی نہ ہو اب یہ سنکے بچی جو ہے رونے لگی اپنی ماں کے پاس گئی ہے جو اس کی پرورش کر رہی تھی اور اس نے جب دیکھا کہ بچی رو رہی ہے تو گھبرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ آپ نے بدعا کی میری یتیم لڑکی کو اب یہ سنکے ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہسنے لگے اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں ایک آدمی ہوں خوش ہوتا ہوں جیسے آدمی خوش ہوتے ہیں اور غصے میں آتا ہوں جیسے آدمی غصے میں آتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہی کہ میں نے اللہ سے دعا کیا کسی کو اگر میں برا کہہ دوں یا بد دعا دوں تو وہ اس کے لیے نیکی بن جائے اور اس کے لیے دعا بن جائے یہ سارا ڈراما کیا گیا ہے کس کے لیے حدیث نمبر 6628 کے لیے یہ وہی روایت ہے مشہور جس کو ہم پڑھ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس ایک ماویہ کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی شخصیت کو خراب کرتے ہیں علماء اہل سنت اور اس کے بعد شور مچاتے ہیں توہین صحابہ کا کیونکہ ہاں ان کے نزدیک صحابہ اہم ہیں اس ایک سوکال صحابی کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو خراب کر رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے میں ایک دروازے کے پیچھے چھپ گیا آپ نے ہاتھ سے مجھے تھپکہ پیار سے اور فرمایا جا ماویہ کو بلالا میں گیا پھر لوٹ کر آیا اور میں نے کہا وہ کھانا کھاتے ہیں آپ نے پھر فرمایا جا اور ماویہ کو بلالا میں پھر لوٹ کر آیا اور کہا وہ کھانا کھاتے ہیں آپ نے فرمایا خدا اس کا پیٹ نہ بھرے مثال میں یہ جو ماویہ کی جسارت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ اس کا باپ اس کی ماں اس کا نانا اس کے مامو اس کا پورا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ اور قرآن کے مخالف تھا یہی کیفیت اس شخص کی رہی کہ جو مولا عمیر المومین کے مقابلے میں آیا پھر اس کا بیٹا جو ہے وہ اور یہ خود امام حسن کے مقابلے میں آیا مولا عمیر المومین کو گالیاں دیتا تھا امام حسن کو زہر دلوایا پھر اس کا بیٹا امام حسین کے مقابلے میں آیا اور جو اس نے ایک اپنی خبیص حکومت کی بنیاد رکھی تھی اس کا اثر ہمیں آج تک نظر آتا ہے اب اس ایک معاویہ کو بچانے کے لیے کہ علماء اہل سنت کے مطابق کہ اگر معاویہ کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہے تو وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پیٹھ نہ بھرے اب آپ دیکھیں کہ کیونکہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کیونکہ یہ دشمن اسلام تھا اس کی مضمت کی تو اب یہ بتانا ہے کہ یہ جملہ اصل میں اس زمانے میں مسلمانوں میں مشہور ہو چکا تھا اب اتنا زیادہ مشہور ہو چکا تھا اس خاندان کے بارے میں اتنی زیادہ چیزیں تھیں ابو سفیان و معاویہ اور ہندہ کے بارے میں اتنی زیادہ چیزیں مشہور تھیں کہ اب ان کو فضیلت میں بدلنا تھا تو معاویہ کی فضیلت کیا بنائی گئی کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ اس کے لیے دعا بن گئی یہ دعا بننے کے لیے یہ پوری جو پیچھے چودہ پندرہ ہم نے روایتیں بیان کی ہیں جھوٹی انہوں نے بیان کی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے اور گالی اور عذیت کی نسبت دی یہ ساری نسبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہیں کیوں کہ معاویہ کو بچا لیا جائے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ہم یعنی اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آئے اسے تبرہ کرتے ہیں یعنی اس سے اظہار برات کرتے ہیں اس کو واضح کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں ان لوگوں کو یہ تبرہ ہے اس حال میں لیکن علماء اہل سنت ان لوگوں کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربان کر دیتے ہیں ان کی شخصیت کو خراب کر دیتے ہیں اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنے شدید اندر سے علماء اہل سنت اکثر دشمن رسول ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف نام لیتے ہیں ان لوگوں کو بچانے کے لیے دعا ہے کہ خدا بن تبارک وطالع علماء اہل سنت کو معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے اور معرفت اہل بیت علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے اور دشمنان رسول آل رسول سے تبرہ کی توفیق عطا فرمائے یعنی ان کو پہچان کے ان سے دوری اختیار کریں وصل اللہ علیہ وآلہ وآلہ التاخرین